الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقین صلاة و سلام علا قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین وآلہ الطاہرین وآلہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سليمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہو يسلون وآلہ النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسریم بلند آبادن الفری صلاة و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وآلہ آلک و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی شفیع المذنبین وآلہ آلک و اصحابک یا سیدی رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و صلاة و بات درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارکم صلی اللہ علیہ وآلہی حضرینِ موتشم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآنِ مجید فرقہ نے حمیدی بڑی معروف آیتِ مبارکاتِ لاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیتِ مبارکاتِ اندر اللہ کریم نے حضرتِ سلمان علیہ السلام نے جڑا خط ملکِ بلکیس نے لکھیا اس خط دیبتے داوتے آپ نے جڑی آیتِ مبارکاتِ جڑا جملہ تحریر فرمایا اللہ کریم نے قرآنِ مجید چودہ تذکرہ فرمایا اللہ دے نبی سلمان علیہ السلام نے ملکِ بلکیس میں جڑا خط لکھیا وہ دے اوپر جملہ لکھیا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ یہ سلمان علیہ السلام دے طرف تو ہیں اور ابتدا کرنے میں اللہ دے نام مبارک تو ہیں جڑا رحمان بھی یہ اور رحیم اسے ہی آیتِ مبارکات دیتا ہتا جو میں آپ اب آپ دے سامنے بسم اللہ شریف دے فضائل اور بسم اللہ شریف دے متعلق کچھ احکامات انشاءاللہ عرض کرنگا حاضرینِ موتشم کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھو قرآنِ مجید فرقانِ حمید ابتدا دے اندر بسم اللہ شریف لکھیے بسم اللہ شریف قرآنِ مجید دے اندر اسے ہی آیتِ مبارکات دے اندر مکمل ہے ہر سور مبارکات سوائے ایک سور توبہ تو ہر سورتِ پاک دے ابتدا تے بسم اللہ شریف لکھیے مگر بسم اللہ شریف اِنہ سورتان دا حصہ نہیں ہے ہاں یہ اجڑی آیتِ مبارکہ ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآنِ مجید دے آیت بھی ہے اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید ابتدا بسم اللہ تو فرمائی کسے بھی زبان دے حروفِ تحجی اٹھا کے دیکھو ہر زبان دے حروفِ تحجی دے ابتدا علف تو ہون دی مگر قرآنِ مجید بھی ابتدا اللہ کریم نے بات تو فرمائی یعنی بسم اللہ بھی بات تو اللہ کریم نے قرآنِ مجید آغاز فرمایا حالانکہ اگر اصولاں دیکھا جاوے تو جس طرح حروفِ تحجید ابتدا علف تو ہون دے گی قرآنِ مجید فرقانِ حمید آغاز بھی علف تو ہونا چاہیدہ مگر قرآنِ پاک ابتدا بسم اللہ دی بات تو کی تھی انہیں کی وجہ علماء نے عید مطلق اللہ کے لکات ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ قرآنِ مجید ابتدا بھی لفظِ باہ حرفِ باہ اور آخرتِ سین وَن ناس ابتدا باہ لیلو تے آخرتِ سین لیلو تے اے بند ہے بس اللہ نے ابتدا تے سین ابتدا اور آخرتِ دا کے بس کر کے ارشاد فرما کہ انسان اگر تو زندگی گزار نہیں ہے تو بس قرآنِ ماں پاک دے مطابق گزار نہیں ہے اے ہی تیری ساری زندگی تا نے چھوڑے اے تیرا راہِ عمد ہے مکمل ذابطہِ حیات بس قرآن ہے اللہ رب العزت نے اپنی قرآنِ مجید فرقانِ حمیت اپنے کلام دی ابتدا باتو فرمائی ایدی بیجا علماء نے ایک ایک بی بیان فرمائی کہ جدو عالمِ ازل دے اندر اللہ کریم نے سامام اربانو کٹھا کر لیا ابیادیاں روحاں کفار دیاں روحاں مومنین دیاں روحاں مشرقین دیا تمام روحانو اللہ نے کٹھا گیتا اس لئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پہلا اعلان کی علاستو بربکم قیامت کو ہٹا رابا اس لئے ساری روحاں نے جدو جواب دیتا ارد کی تھی قالو بلا ان جدو روحاں دے لبا چو انسان دے لب چو پہلا لفظ نکلیا او حرف باسی بلا پہلا انسان دے لب چو لفظ جدو نکلیا او بلائے او بھی بات شروع ہوندے بسم اللہ بھی بات شروع ہوندی قرآن دے کی ابتداء بھی بات شروع ہے اللہ کریم انسان دس نچاندہ کہ جدو تُو قرآن دے کی ابتداء کریں تھے بسم اللہ پڑھیں تنو اپنی ابتداء یاد آجائے تنو اپنی ابتداء یاد آجائے جائے کہ میں اپنی زندگی قدو شروع کی تھی میں اپنے اللہ نال کو وعدہ کر کے آیا سکھا تنو او بعدہ اللہ ستو بی ربکم والا یاد آجائے اسے بات آج ہی بول کے کہندائے آج ہی کہندائے اللہ کریم نے رشاہ فرمایا اللہ ستو بی ربکم قولو بلا قولو بلا اللہ فرماتا ہے جدو بسم اللہ پڑھیں تیرے لباتے میں چوباؤں نکلیں تنو عالم ازل والا عالم ارباب اللہ پاتا یاد آجائے ارامی قدر حضرات اللہ نے قرآن دی ابتدات بارک دسے آئے انسانوں جڑا بادہ کر کے آئے ہیں او بادہ کدرے بھولنا جاویں او کدرے بادہ بھولنا جاویں اللہ میں انہوں تو انہوں یاد کرانا چاہتا ہے کہ بے خبر کافر نبن اپنا پھکانا یاد کر ای بے خبر غافل نبن اپنا پھکانا یاد کر اور نال مہی گزریا اوہ زمانا یاد کر کر کے وعدہ کھل گیاں ہیں نال اپنا محبوب دیں عالم لہوت وعدہ وعدہ پرانا یاد اللہ چاندہ بند ہے تینا اپنا وعدہ یاد آجائے کہ تیرے اوہ وعدہ نہ بھول جائیں تینا دنیا تینا یاد روی میں رب نہ وعدہ کر کے ایسا کہ میرا رب تو ہی ہے اللہ فرماندہ اللہ من نو ماننے رب بھی من ماننے پالن والا بھی من ماننے الحمدللہ رب اللہ فرماندہ حمدن ساری اللہ رب العالم فرمائے رب من مانن اللہ من مانن رب من مانن رب من مانن اللہ بھی من مانن اس وقت با سارے پہلے قرآن ابتدا کیتے آج لفظ حرف با بھئی الف کھڑا ہوں دا نا با ادھا مطلب بے کہ الف دے اندر تھوڑا غرور تے تکبر با نے دسیا کہ اے دے اندر آجزی تھے ان کے ساری مولا علی نے فرمایا مولا علی نے فرمایا با بسم اللہ دے نیچے نکتا نا نکتا نا علی با بھی نہیں مولا علی نے اپنے آپ فرمایا آجزی دی انتہائ نا فرمایا اجڑا با دے نیچے نکتا نا ان نکتے تا نا علی یہ بھی آجزی دی ان کے ساری دی وجہ تو مولا علی نے فرمایا بڑھا خران بھئی میں پچھلے جمعہ تو انہوں انجدہ تنیسا چھڑکے گیا بھئی سیانے کہنے کہ ستے خیران دی آجتے ماشاءاللہ دوپوی موسم بھی اڑا شدید نہیں کہ میں تھوڑا ہور زور لگا بھلا جنہوں اللہ نے حمد دیتی ہاتھ چھوکے بھلا سبھان اللہ جنہوں حمد نہیں وہ نال دا بندہ تھوڑا انہوں سہارا دیکھ نا تو دا ہاتھ چھوکے بھلا سبھان اللہ نے رجال فرمایا وَلَا رَدْبِ وَلَا يَابِ سِن اللہ فِي کِتَابِ مُبِين کُل سَغِين وَكَبِير مُسْتَطَر وَلَا اَسْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا اَكْبَر اللہ فِي کِتَابِ مُبِين کُل لُلْفِ کِتَابِ مُبِين مُبِين مَرْبَرْدِ مُبِين مَرْبَرْدِ اللہ نے اس قرآن جا فرما دیتا ہر چھوٹی بڑی چیز دیتا قرآن دے اندر ناو جوان سارا کچھ قرآن دے اندر جو کچھ قرآن دے اندر وہ سارا سورے پا دی اچھے رکھ دیتا جو کچھ سورے پا دیا دی اندر او سارا کٹھا کر کے بسم اللہ دی اندر رکھ دیتا جو کچھ بسم اللہ دی اندر او سارا کٹھا کر کے بسم اللہ دی پا بچ رکھ دیتا جو کچھ بسم اللہ دی اندر او پا دی اندر رکھیا کہ جو کچھ بسم اللہ دی پا دی اندر او کٹھا کر کے بعد نکتے چرک دیتا مولا علی نے فرمایا فرمایا جیڑا پا دے تھلے نکتے نکتے دنوں یلی یا سلام جرائی توجہ ہے سبحانہ ایتے ہو گئے بات ہی گر پورا جمعہ بھی الحمدللہ باتیں پڑھایا جا سکتے ہیں مگر میں پوری بسم اللہ شریفتی انشاءاللہ گل کرنی کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو سارے نے ترجمہ ایک کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم فرمانے والا اور نہائیت بہربان ہے ترجمہ کی کیتا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے آلہ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت نے ایدہ ترجمہ کیتا آپ فرما دیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں لوگاں کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ایتے شروع اللہ کے نام تو ایتے شروع تو شروع ہو گیا آلہ حضرت نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ایتے بھی پڑھا قرآن ہوئی انہوں آسانی نہ بات دی سامجھ آجے نا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام جدو اپنی قوم نو لے کے بنی اسرائین نو تے آپ رات و رات ملک کی چوبار نکلے نا تے فیراؤن دا لشکر پچھے اگے تری آئے نیل پچھے فیراؤن دا لشکر تے قوم گھبر آگئی اللہ کے نبی نبی تھی بارگاہ بیچنا قوم نے ارد کی تھی قوم ارد کر دی ہے اللہ مدرکو قوم نے ارد کی تھی موسیٰ علیہ السلام آج پھڑے گئے آج پھڑے گئے اسے لے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نت سلیدی فرمایا گبرایا جنال فرمایا انما یا ربی سیہ دی گبراونا میرا رب میرے نال میرا رب میرے نال آپ نے فرمایا انما یا بے شک میرے نال ربی میرا رب حضرت موسیٰ نے اپنا نام پہلے لیا تے رب دا فرمایا انما یا بے شک میرے نال ربی میرا رب اے موسیٰ علیہ السلام نے اکھیا جدو آئی نا گار سور دے بچے حضرت کملی والے آگا دے نال جدو حضرت سیدنا سیدی کے اکبر میں تے رات و رات جدو اب وہ جالتے ہوتی پارٹی ڈھوڑ دے ڈھوڑ دے گار دے او او کنارے تے آئے نا حضرت سیدنا سیدی کے اکبر ارد کی تھی یا رسول اللہ اے اے جے انہیں اپنے پیر والا بیکھیا نا اے صدہ دیان ساڑے والا ہے نا او تھے حضرت موسیٰ جی قوم نے اکیسی آجتے پھڑے گئے اتھے صدیق نے اکی آجتے پھڑے گئے اس میں لے نبی کریم نے کی جواب دیتا قول ایتے پھڑے گئے قول ایتے پھڑے گئے لا تحضر ان اللہ مانا فرمایا میرے یار غم نہ کر بے شک اللہ ساڑے نہ لے اللہ ساڑے نہ لے حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا رب میرے نہ لے آپ نے اپنا نا پہلے رب دا باد اچھ لے آؤ جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا ان اللہ ہمانا اللہ ساڑے نہ لے موسیٰ نے اپنا دی کر پہلے اللہ دا باد اچھے میرے نبی نے اللہ دا دی کر پہلے اپنا باد اچھے تے لطف دی باتیں حضرت موسیٰ اپنے لکھا دی کومیں چھڑے تے آپ نے فرمایا اللہ میرے نہ لے لکھا جھ کھلو گے فرمایا اللہ میرے کلے دے نہ لے تے گارج دونے ایک رب دا یارے ایک رب دے یار دا یارے تے میرے نبی اینی فرمایا اللہ میرے نہ لے فرمایا اللہ ساڑے نہ لے میرے نبی دا سیا کون ہے دے باری دا سیا قیامت تک یون والی امت نو پتہ چل جائے تیڑا محمد نہ لے رب دا یارے بسم اللہ بسم اللہ جنہوں سمجھ آئیے ہو بولے سبحانہ آفر کے ترجمہ دا لوگ آکھے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اعلیٰ حضرت فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ارامی قدر حضرت اعلیٰ حضرت نے ایسے واسطے سے کہنا ہے جو ترجمہ پڑھو تو اعلیٰ حضرت فاضل ابریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ پڑھا کرو جنہوں نے قرآن دا واقعی ترجمہ کیتے جڑا حق سے ترجمہ دا اور ساری تفاصیل دا چور ترجمہ دا ارامی قدر حضرت اللہ نے فرما بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ نہیں فرما بللہ اللہ کے ساتھ فرما بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ابتداء آغاز اللہ کے نام کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے بللہ اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں نہیں اللہ دسنا چاند ہے کہ جڑا کم رب دے ذات دے نال ہو سکتا ہے او برکت رب دے نہ تو بھی حاصل ہو سکتی ہے اللہ رب دے اسم ذاتی ہے ہر انسان دا جو میں اپنا نام اوندہ مثال دے کے ارد کر رہی ہیں منہ کوئی حافظ صاحب کرنے کوئی کاری صاحب کرنے کوئی علامہ صاحب کوئی آسی صاحب کرنے مگر میرا اَنسا نام عمران ہے میرا جڑا ذاتی نام او عمران ہے باقی میرے صفاتی نام بلا تشبیح ارد کر رہی ہیں بلا تمسیل ارد کر رہی ہیں کہ اللہ دا اسم ذاتی نام جڑا اللہ دے او اللہ ادھا ذاتی نام اللہ اللہ آج تک کس ادھا نام نہیں اللہ کے علاوہ کائنات اندر بڑے معبود آئے پتھر دے لوگاں خدا بنا دے لوگاں چان سور ستانے نو معبود بنایا لوگاں نے ترختان دے خدا بنا دے لوگاں نے اپنے برگے انسانہ دی بھی پوجہ کر لی مگر کدے کس ادھا نام اللہ نہیں رکھیا اللہ با سکھی وحدہ اللہ شریف ادھا ذاتی نام ادھا کدے نام نہیں رکھیا گیا نہ کسی انسان دا نہ کسی جن دا نہ کسی معبود دا اللہ وحدہ اللہ شریف ادھا اسم ذاتی بسم اللہ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں حالانکہ شروع کرنا بھی کوئی کسی لفظ دا ترجمہ نہیں ہے مگر چونکہ لفظ نو سمجھا من واسطے مفہوم نو سمجھا من واسطے کیا جاند ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رحمان بیت رحیم بیت بسم اللہ شریف ادھا علماء اتفاق علماء اکثریت نے ارشاد فرمایا کہ اسم آزم اے اللہ رحمان رحیم اسم آزم بھی اللہ نے اپنا اسم ذاتی بھی اور دو صفاتی نام اس آیت مبارکہ دے در ارشاد فرمائے اللہ ادھا ذاتی نام رحمان تے رحیم ادھا صفاتی نام ہن رحمان تے رحیم جو فرق کی حالانکہ رحمان دا مانا کہ بہت رحم کرنا والا رحم دا مانا نہایت محربان یاد رکھئے گا کہ رحمان اللہ بیو صفت جڑی مومنہ واسطے بھی کافرہ واسطے بھی مشرقین واسطے بھی اہل ایمان واسطے بھی جنورہ واسطے بھی یعنی کھل کائنات واسطے اوہ دی جڑی صفت رحم کرنے والی ہے او الراحمن اور رحیم اے اللہ تبارکہ وطالہ نے اپنی عضمت شانت اے اپنی صفت اللہ نے قیامت واسطے بھی اے رحیم والی صفت صرف اللہ تبارکہ وطالہ نے ایمان واسطے بھی رحمان دی صفت سارے واسطے بھی رحیم دی صفت صرف ایمان واسطے بھی جمیں اللہ دے علاوہ اللہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ دے علاوہ رحمان بھی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ رحمان اور سبحان اتن اللہ رب العزت علاوہ نام کسے دے نہیں ہو سکتے یاد رکھیں بعد لوگ اپنے بچے اندھے نام سبحان رکھتے نہیں رکھنا چاہیے رحمان بھی نہیں رحمان کا بندہ اب دے سبحان رکھ لو سبحان نام بھی نہیں رکھ سکتے اللہ تو علاوہ کسے دے صفت سبحان نہیں رحمان بھی اللہ دے علاوہ کسے دے صفت نہیں اللہ بھی اللہ دے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اور کہ یاد رکھئے گا رحیم دے حضور بھی نہیں پڑھا قرآن پڑھا اللہ نے اپنے معبود دے صفت رحیم بھی قرآن جرشاد فرمائی اللہ نے رجاء پرماہ اللہ کا دی جاکم رسول ملال پسکو مادی قربو جوان تو تشریف لکھی آنے والے دے دا اللہ بل بلانایا او روف الرحیم دے بل بلانایا او الرحمن الرحیم دے دا اللہ بل بلانایا میرا دل کردہ انہوں میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کلو کرو ماں میں نے یقین ہے تسی بولو گے سبحان اللہ میں نے یہ بھی یقین ہے تو آڑے تھے تسی استوچا بولو گے سبحان اللہ اور میں نے تو آڑے تھے پکا یقین ہے تسی ہاتھ چکے بولو گے سبحان اللہ آرے پاندے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ ادھر ترجمہ اپنے الفاظ اچھ کیتا میں بھئی تھکیات سارے ہفتے دہ تو آڑے کل تھکاوٹ اتارا لیا نہ کہ میں نے پتا ہوں دائی میرے مسجد دے اندر دوستانی آنا حباب نے سفر کر کے آنا ہونا سبحان اللہ انہی نہیں کہنی میری پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتر جانی ہے میں رات بھی فیصل عباس صاحب دو تقریرہ کی دیا صبح آیا بلکل میں ایک لمحہ بھی نہیں لیٹھیا اور میں متعلیہ کر دا رہا ہوں تو آڑی خدم چازی رہا کل بھی فیصل عباس صاحب پرسو بھی فیصل عباس صاحب روزانہ سے آل کھٹا کے پھر فیصل عباس جانا دو دو تقریرہ کرنیا سفر دی تھکاوٹ جگراتے تو آڑی سبحان اللہ انہی جڑی میں نے روزانہ تعداد اب کر دے دی پیرے باہو جہ تو بسم اللہ بل گئے نا آبی ریاض فرمان دنے پہ بسم اللہ ایس میں اللہ دا ای بھی کہنا پہ رہا کہنا کہنے سیفر نوٹ کہنا کہنے خزانے نوٹ آب فرمان دنے ای بھی کہنا پہ آرہ نبی کریم دی بار کے جگہ پینڈو آیا ایک آرہ بھی آیا کہنے لگا کملی والے آو میرے لی بخش جی دعا فرما دیں نبی کریم نے فرمایا جاو فرمایا جاو بسم اللہ دا برد کرے آ کر کہنے لگا کملی والے آم بس بسم اللہ فرمایا جاو بسم اللہ نیکیاں لکھ دینڈا ہے ادھے داس ہزار گناہ ماف کر دینڈا ہے ادھے دس ہزار گناہ درجے بلند فرما دینڈا ہے پھر ہویا نا خزانہ اہمیں نہیں باب فرید نے اکھا ہے پرے خزانے رب دے فریدہ دوں ہی ہتھیں لوٹے پرے خزانے رب دے فریدہ دوں ہی ہتھیں لوٹے پیرے باہو نے فرمایا کہ ہے نا خزانہ پھر بسم اللہ آپ ہی رجات پر ماندنے پہ ہے بسم اللہ اے اسم اللہ دا یہ بھی کہنا بارا اونال شفا تھے اے سر پر یا عالم ہے چھوٹسی عالم سارا اوہ حد و بے حد درود نبی تے یہ دعوائے ہیڈ ہسارا اوہ میں قربان جنہاں جنہاں تھی باہو جنہاں ملے آن نبی سحا شیطان جو اللہ نے مردود کر کے کڑے ہیں نا تے کہنے لگا ہے یا اللہ ہر مخلوق دا رزق تو مقرر کر دیتا ہے تو رازق اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاعُوا بِ غیرِ حِسْحَابِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللَّهُ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاعُوا بِ غیرِ حِسْحَابِ کہنے لگا یا اللہ تو سارے اندھا رزق لکھ ہے میرا بھی رزق لکھ میں کی کھاما گا میں نے مردود کر کے اپنی بارگتو کھڑے اللہ نے فرمایا جا تیرا رزق اوہ جیدے تے بسم اللہ نہ پڑے آجا جیدے کھانے تے بسم اللہ نہ پڑی جاوے اوہ تیرا رزق ہے تاہیوں اللہ نے ایمان والے نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّادُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِلْكُنْ تُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اللہ فرما دا ہے جید وارڈا قرآن دیا آیتا تھے ایمان ہے تے پھر عوضے چکھایا کرو جیدے تے رابدہ نہ لیا جانتا ہے سنیتا ہی رابدہ نہ لیا کے کھان دے نہیں پھر صرف اللہ دا نائن نہیں لیندے سور فاتحہ بھی پڑھ لیں دے نہیں چار قل بھی پڑھ لیں دے نہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّادُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكُنْ تُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اللہ فرما دا جید وارڈا قرآن دیا آیتا تے ایمان ہے پھر عوضے چکھایا کرو جیدے تے اللہ دا نا لیا جانتا ہے سنیم آن دا پتر بولے نا سبحان اللہ جڑا گیارویں شریف کھاندھا ہے او بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ بھی لحظی فرما دینے اول حمد اوہی جڑا اللہ نے قرآن مجید اعتداد بسم اللہ لے کے یاد میاں صاحب فرما دینے اول حمد اسنا الہی جو مالک ہر ہر دار اس دانام کی تارن والا کہ کسے میدان نہیں ہر بسم اللہ دیکھیں فضیلت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ احادیث اگر ارض کران تو بے شمار جنہچ میرے نبی نے فرما کہ بسم اللہ پڑھا کرو حضور نے فرمایا چراغ بجاؤ اس دور دے چراغ ہن لائٹ چراغ بجاؤ لائٹ بند کرو یا آن کرو حضور نے فرما بسم اللہ پڑھو نبی کریم علیہ السلام نے فرما برطن دھانپو تو بسم اللہ پڑھو دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو کملی والے چاہت دینے کہ میرا امتی جدوں بھی کوئی حرکت کام کرے بسم اللہ پڑھے تاکہ گناہ کرے ہی نا گناہ کرے لگے بسم اللہ تے نہیں پڑھی دی انہو حیاء آجائے یہ دی عادت بسم اللہ دی ہو جائے ہر لمحہ جد اللہ دا ذکر کرے گا پھر انہو گناہ کر دیا حیاء آجائے گی اس واس نے فرما کہ ہر کم دی ابتدا بسم اللہ تو کرو حضور علیہ صلی اللہ نے فرما کہ جڑے کم دی ابتداج بسم اللہ پڑھ لئی جاوے او کم اپنے مکمل اختتام پہنچ دائے حضور نے فرما جڑے کم دی ابتداج بسم اللہ نہ پڑھی جائے او کم ہمیشہ ادھورہ رہ جان دائے ادھورہ رہ جان دائے جس بسم اللہ نہ پڑھی جائے ابھی کریم علیہ صلی سلام دی بارگ صحابہ کھانا کھا رہے تھے اچانک حضور مسکر آ پہ ارز کیتی یار رسول اللہ مسکر آ کیوں فرما تو سی کھانا کھا رہے سو بسم اللہ کسے انہو یاد نہیں رہی تے میں ویخ رہ سے شیطان بھی توڑے نال بیٹھ کے کھا رہے سی اچانک ایک بندے نو بسم اللہ یاد آگی انہیں بسم اللہ پڑی شیطان نے سارے کھانا اگل دیتا ہے اروایات اجھ پڑے دو شیطان دے بچے پتر ایک دو جن ملے ایک بڑا موٹا تی بلکل دبلہ پتلا موٹا جڑ دبلے نو کہنے لگا کہ بھئی تُو کیوں دبلہ کہنے لگا میں جیدے نہ لو ابو جی نے ڈیوٹی لگائی او دے نہ کھانا کھان واسطے بہن بسم اللہ پڑھ کے کھان دا میں کھان دا ہی نہیں دوسرے نو پوچھے کہن لگ میں اس واسطے تک نہ میری ڈیوٹی انہ بسم اللہ پڑھی نہیں اس واسطے میں موٹا تازان جیدے کھانے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لئی جاوے شیطان و کھانے جو کھدے شامل نہیں ہو سکتا اگر چاند یوں کی رزق جو برکت ہو جائے پھر ہر لک میں بسم اللہ شریف پڑھ آ کرو اندر ظاہر تے باتیں نور ہر لک میں بسم اللہ شریف پڑھ آ کرو گرامی قدر حضرات بسم اللہ کی فضیلت گرامی قدر حضرات فیرون اللہ تا بڑا بڑا دشمن جنہیں تخت بہ گیا گیا نا رب کم اللہ اللہ میں بڑا رب آ جنہ گند میں بڑا رب آ فیرون جنہ خدا عیدہ دعبہ بھی کر لیا فیرون جنہ محل بنایا اپنے محل دروا دے بسم اللہ اللہ دے نبی موسیٰ سلام جنہ فیرون نے تنکی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دیا اللہ فیرون نو گر کر دیں میں دے تُو پڑھ آتا گا اللہ نے فرما موسیٰ تیری دعا تے قبول کرا عذاب تے بھیج دینا پر بوہت بسم اللہ لکھی وے کی عذاب لوٹ دے دشمن دے بوہت دشمن دے رب دے دشمن دے درواز تے بسم اللہ لکھی ہو گئے اس عواز تے رب نے فیرون دے محل چ نہیں مار محل جو کڑ کے دریاج گھر کی جب تک محل رہے رب نے دے عذاب بھی نازل نے کی تا کی ہوں ادھ بوہت بسم اللہ لکھی کتنا ہیارے اگلی گال سناوا اللہ نبی نو علیہ السلام نے جد دعا کی تینا رب اللہ تظر على العرض من زمین دے دیکھ راب دی انہوں کہیں چوی گھڑیاں پانچ نماز چوی گھڑی جو فرض ہیں یہ چوی ہیارے پانچ کر لیے باقی کنے باچ دیں انیس کتنے دوزخ دے ملائکہ نے انہ دی بھی تعداد انیس جڑے پانچ نماز تو باقی گھڑیاں باچ دیا وہ بھی انیس نے بسم اللہ دے الفاظ بھی انیس نے اللہ چاند پانچ گھنٹے تے نماز چکے باقی برگ انہ انہ بیچ انہ بسم اللہ پڑیا کر اے بھی عباد اچھے شمار ہو جائے دوزخ 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 مالک نے فرشت دروگا اونا دوزخ حضرت مالک آپ جدو کسے فرشت نو کہہ دی نا کہ دوزخ چھ او او فلام بندنو عذاب دے کے آتے او فرشت آرد کردہ جی میں دوزخ چھ جا مات میرا کیوں بڑے گا ہاں جی فرشت آرد دوزخ چھ جانا ہے انہ بیتے دوزخ چھ جانا ہے حضرت مالک جہنم دروگان کسے میرے قریب آن قریب آن دوزخ دلک دن بسم اللہ دوزخ چھ جا کی آد دے کے آن دے انہوں یاگ سار دی نہیں او جی دے مات تے سی رب بسم اللہ لکھی ہو بھئی انہوں دوزخ نے سار دی جدو دنیا تو جا بھئی کپ بسم اللہ لکھا کے جا بچ جائیں اللہ 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 رسول اللہ رسول حضرت خالید بن ولید رضی اللہ انہوں جدو علاقے فتح کیتے نا تے آپ ایران گئے تے انہوں نیا کہا جی تو آڈا دین سچ ہے آز زہر پی کے بکھاؤ اسی کلمہ نبی در پڑھ لام جی زہر پی ہو حضرت خالید بن ولید نے زیاد پی اللہ پکڑے آتے پتا کی پڑھ دیں بسم اللہ اللہ یدر معسم شیئ ان فی الارض و لا فی سمائ و سمی العلیم بچگے زیار نے اثر ہی نہیں کی تا ہر کھانے تو پہلے تینوار یہ دعا پڑھ کرو اس صبح شام نبی کریم نے فرما تینوار شام اے دعا پڑھ نبی نے فرما شام تک نقصان نہیں ہو سکتا ایک صحابی اپنے کھیتہ کام کر رہے سن کسی جا گیا تو اٹھے گھر آگ لگی فرما میرے گھر نہیں لگی وہ بندہ پھر وے کے گیا لگا میں وے کے آگ لگی فرما میرے لگ سک دی نہیں تو بندہ پھر آیا پھر جا کہ میں وے کے آیا تو آڑے گھر نہیں لگی فرما میرے گھر نہیں لگی وہ بندہ چوتھی بار گیا تھے کہہ لگ ہون میں نیڑے وے کے آیا تو آڑے ہم سائیں گھر لگی ہے پچھ ہے جی توانوں کیونی یقین تو حضرت مسلم رضی اللہ گرفتار کر کہنے لگا محمد نبی نے فرما جی کہنے لگا میں نبی فرما نے کیا کیا میں سنیا نہیں کیا انہیں پھر آگیا محمد نبی نے فرما ہاں کہنے میں نبی فرما کیا کیا جی میں نہیں سن انہیں تیسری بار محمد نبی نے فرما نبی انہیں پھڑ کے آگے چا سٹ آگے چا سٹ آگے اپنے سٹ آگے اوہ حیران نے چھوڑ دیتا آپ جد آئے مدینہ تیب حضرت فروق فرما تیرے رب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ 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 تیرے بھی گلزار ہوگی یہ حضرت مسلم خلانی رضی اللہ اللہ انہ آپ نے فرمایا میں اللہ دے شکر انسان کیوں کہنے لگی چالی دن ہوگی نے تو انہوں زیر دے دیا تو ہڈے تیسر ہی نہیں ہویا آپ نے فرما تینہوں نہیں پتہ بسم اللہ پڑھنا کھانے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا آپ نے فرما تو کہ میں انہوں قتل کرنا چاہتی کہنے لگی تسی بڑھے رہے ہوگئے میں چند ساتھ تسی فوت ہو جو تے میں آزاد ہو جام کیونکہ تو آٹی لوڑی تسی فوت ہو گئے تے پھر آزاد ہو مانگی پتہ چلے آکے بسم اللہ پڑھے زہر بھی اثر پڑھے یقین نہ کیسر بادشاہ نے حضرت امرے پاروک مدینہ خاطر لکھیا کہ میرے سردہ درد نہیں ٹھیک ہوں آپ نے پگڑی بیجی فرمایا سردہ پہن کے رکھ ہو جانا جدو اتار نہیں تے پھر سرد درد شروع ہو جانا انہیں کھول کے بیک اندر پرچی کھولی تے بسم اللہ رحمہ مکیڑی کیڑی بسم اللہ دی فضیلہ شرابی دے ایک دن شراب دے نشے دو گھروں بھی شراب پی شراب کھانے وال جار لڑ کھڑا رہے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ایک کاغذ تکڑے تے کاغذ تا نال دے بلکل قریب تڑپ گئے کہ میرے رابدہ نام نال پرداش روی گھوڑ شراب مگر بسم اللہ شریف نو اٹھایا تے گھار آگے سارا رستہ انہیں چوم دے رہے صاف کر دے رہے زبرانے رون دے رہے گرام ایک ایک در شام دا بیلاؤ اس کاغذ نو خوشبو لگا گی اچھی جگہ رکھے روکے کہ لگے تو میرے رب دنائے تیری مبارک دے انہیں میرا نا یچا کی دے میں عوضہ نا یچا کر دیتا توبہ دی تو بھی کوئی ولی بنے جدو آپ نے بسم اللہ دا اور ٹکڑا نالی چھوٹایا سینا اس کے لئے آپ نے جتی نہیں پہنی خیال آیا ہورے رب میری ادھا پسند آئی پھر آپ نے ساری عمر جتی نہیں پائی مشہور ہوگے ننگے پیرا والے بشر حافی بھئی ننگے پیرا والے جنور بھی یعنی قدر کر دے سان آپ جنور اس رستے دے اندر گو پر نیسن کر دے گندگی نیسن ڈال دے ایک دن لوگا نے ویکھیا کہ بزارہ چھ گندگی ہے لوگ کہ لگے دن جاؤ بیکھو کہ حضرت بشر حافی فوت نہیں پتہ کیتا گیا اسے رات ہی آپ فوت ہوگے پتہ چلے اللہ دے بسم اللہ شریف دے فیار کرے کیونکہ اے ہی اسم اعظم اے میرے رابطہ سونا نام اللہ تبارک وطالعہ خانو بسم اللہ شریف دے فضائل سمجھ کے اور فیض برکات اللہ ہمیشہ فضیاب فرمائے آمین وآخر دبائی الحمدللہ